ان کے لب رنگی کی چھاوئے تھی کے جس نے بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے سید لکھ لیتے ہیں اور اپنا آپ کو سید بھی کہلاتے ہیں لہذا ہم یہ بات کیسے اتمنان ہمارے دل میں ہو کس طرح ہم اس بات کا یقین کریں کہ سامنے والا سید ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں عزیز اس کے اندر قائدہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اتمنان یا دل میں اتمنان ہونا ضروری ہے یا آپ کا یقین آنا ضروری ہے اس میں قائدہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتح و رضی شریف کے اندر فرمایا کہ جو عرف عام میں سادات کہلائے جاتے ہیں اپنے دور میں اپنے زمانے میں اپنے علاقے کے اندر سید مشہور ہوتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے اور ہم کو سند مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے یعنی کسی سے بلا وجہ سند کے لیے اس کو پریشان کرنا یا اس پر تانہ زنی کرنا کہ آپ اپنے سید ہونے کی نسب یا اپنی سند پیش کرو تو یہ بالکل شدید گناہ ہے اور یہ دلازاری ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے اور اس میں سید ہونے کا اعتبار جو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے زمانے میں کل تک تو سید مشہور نہیں تھا لوگ اس کو سید کے حساب سے نہیں جانتے تھے کل تک وہ خانی انساری تھا مگر اب اس نے نام کو تبدیل کر کے سید لگا لیا اور آپ کے بزرگ یا آپ نے خود یہ بات دیکھی کہ پہلے اس کی جو نسل تھی وہ خان یا پتھان لگا کرتا تھا انساری لگا کرتا تھا لیکن اس نے بعد میں سید لگایا تو ایسی صورت میں کیونکہ معلوم ہے کہ اس نے اپنے نسب کو بدلا ہے تازیم حاصل کرنے کے لیے لہٰذا وہاں تازیم نہیں کی جائے گی بلکہ وہ تو ایک جہونٹ ہے اور لوگوں کو فریب دینے کی کوشش ہے اور ایسی صورت میں لوگوں کو بھی آگا کر دیا جائے کہ یہ شخص سید نہیں ہے بلکہ یہ خان یا انساری یا جو جس کاتھ سے وہ بلانگ کرتا ہے بتا دی جائے کہ ایسا ہے تو ایسی صورت میں تازیم اس کی لازیم نہیں ہے بلکہ اس کی مکاری سے لوگوں کو آگا کرنا ہے مگر صورتحال یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پچھلے بیک گراؤنڈ معلوم نہیں لیکن یہ کہ وہ مشہور اسی نام کے لقب کے ساتھ ہے کہ لوگ اس کو سید کہتے ہیں اور وہ وہاں یہی مشہور ہوئے ہیں لقب بدلنا بھی اس کا مشہور نہیں تو ایسی صورت میں اس کا سید ہونا ہی تمران کیا جائے گا اور اس کی تازیم کی جائے گی اور اس کو اہلِ بیتی شمار کیا جائے گا کسی آلے سے اس کو پرخ نہیں سکتے پرخنے کی وہی صورت ہے کہ جو پہلے مشہور ہو گئے سید نہیں تھا بعد میں انہیں نسب اب کو اونا بدلا ہے تو ایسی صورت میں اس کا رد کیا جائے گا یعنی لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا وگر نہ یہ کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے گا جو اپنا کو سید کہے گا جبکہ ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کے سید نہ ہونے کی تو ہمیں اس کو سید تسلیم کرنا پڑے گا یہ اس کا ذاپتہ ہے اب بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پہ انگارہ رکھیں گے تب معلوم چلے گا کہ سید ہے انہیں سید تو یہ بھی لوگوں کی اپنے پیمانہ جو ہے اکل کا بنایا ہوا ہے آگ کا نہ جلانا ہے لہے بیت کے لیے جہنم کی آگ کا ہے دنیا کی آگ کا اس سے تعلق نہیں ہے کیونکہ بظاہر جسمانی آدمی کیفیت رکھتا ہے تو وہاں پر آگ اس کے جلانے کا کام کرے گی ہی تو اب سید کے ہاتھ میں اگر کوئلہ رکھا جائے یا آگ رکھے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ جلے گا اب اس کے جل جانے سے یہ کہہ دینا کہ یہ سید نہیں ہے لوگوں کی کم علمی اور جہالت ہے اسی طرح سند مانگ لے کے تعلق سے آلہ حضرت امام اہل سنت ایک واقعہ فتاوہ رضویہ شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں بہت معروف واقعہ بھی آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ میں سید ہوں کسی بات پہ تو سامنے والے نے اس سے یہ اعتراض گیا کہ آپ کے سید ہونے کی کیا سند ہے کیا دلیل ہے تو جب وہ شخص سے رات کو سوئے میں وہ بھی شفاعت کے لیے آگے آتا اور فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے میری طرف دیکھئے اور میں بھی تو آپ کو امتی ہوں تا حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا سند ہے میرے امتی ہونے کی یعنی یہ اس کے لیے ایک حکمت والی بات ہوتی ہے کہ جس طرح اہل بیت سے یہ طلب کرنا کہ آپ کے سید ہونے کی نص وہ دکھاؤ اپنی سند دکھاؤ یہ جائز نہیں ٹھیک اسی طرح بروز قیامت اگر حضور علیہ السلام نے مجھ سے یہ طلب گیا کہ میرے امتی ہونے کی تمہارے پاس کیا سند ہے تو آپ کوئی سند نہیں دکھا سکتے اس واقعے کو یہ آل حضور نے فتاور عزم میں نکل کیا علماء صاحب نے اس کے بارے میں قصیر بیانات کے اندر سنا بھی ہو کر لہٰذا جو قائدہ ہے کہ جو مشہور سید ہے اس کو سید تسلیم کیا جائے گا جبکہ اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو اب رہا یہ کہ عمل کے بہت سارے لوگ دار و مدار دیکھتے ہیں تو عمل کسی کا کیسا بھی ہے وہ تو اپنی قبر اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے اس کے ساتھ جو قیامت میں ہوگا ہمیں شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں والدین کی عدب کا حکم دیا ہے تو اب اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو مارا تو نہیں جائے گا لیکن اولاد نماز نہیں پڑھے گی تو اس کو مارنے کا حکم ہے تو ایک ہی نماز ہے پڑھوانے کا حکم ہے لیکن دونوں سے جدہ جدہ کے اولاد پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے ماں پہ نہیں اٹھا سکتے کہہ سکتے ہیں ہلکی نرازگی ظاہر کر سکتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک یا نہیں پڑھتے تو اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کی بات ہے تو ہم ان پہ سکتی نہیں کر سکتے مار نہیں سکتے کیونکہ ہمیں جتنا حکم ہے صرف کہنے کا حکم ہے لیکن اولاد سے کہنے کا بھی حکم ہے ساتھ میں سختی کرنے کا بھی حکم ہے تو دونوں کے حکام جدہ جدہ ہیں ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی اپنے عامال میں مثلا یہ کوئی باشرہ نہیں ہے اگر کوئی سید ہے اس نے داڑی نہیں رکھ رکھی ہے نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تو اس نیت سے کہ اس کے عامال اچھے نہیں اس کی توہی نہیں کی جا سکتی بلکہ عمل کیسے بھی ہوں ستاوہ رزویہ کے مقام پر فرمایا ہے کہ سید اگر بدعقیدہ بھی ہو جائے تو بھی اس کی تعظیم کی جائے گی جب تک اس کی بدعقیدگی حد کفر تک نہ پہنچے لہٰذا جب حد کفر تک پہنچ جائے تو ایسے میں تو جب ایمان گیا تو نصب کا کوئی تعلق نہیں رہا تو سمجھے کہ وہ حضور علیہ السلام کا خون تھا ہی نہیں لہٰذا اسی صورت میں اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ جب تک بدعقیدگی اس کی کفر تک نہیں ہے تو ایسی صورت میں بدعقیدہ کی اور اگر وہ سید ہے تو ان کی بھی تعظیم کی جائے گی اور اسی طرح بزرگانے دین سید کی سند ہونے نہ ہونے کے تعلق سے ایک بہت ہی پیاری سی چیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سید کی سند ہے یعنی یہ چیز اس کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسل سے اور اس کے پاس سند ہے تو ایسے کی تعظیم کرنے میں جتنا سواب ہے اس سے زیادہ سواب اس شخص کی تعظیم کرنے میں ہے کہ جس کے پاس سند نہیں ہے بس کسی نے ہم سے کہا کہ یعنی میں سید ہوں اور ہم اس کی سید ہونے پہ اس کی تعظیم کریں کیونکہ سند دیکھ لینے کہ بات تعظیم کرنا تو بالکل تہہے کہ حضور علیہ السلام کا خون لہذا ایسے صورت میں تعظیم کی جا رہی ہے لیکن بغیر سند دیکھے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں حضور علیہ السلام کے اولاد ہوں اس کی تعظیم کرنا اس میں سواب اس لئے زیادہ ہے کیونکہ یہاں حضور علیہ السلام کی محبت کا غلبہ ہے کہ نبی کی نسبت سے کوئی چیز دیکھی اس میں بنا کسی دلیل اور بنا کسی سند کے بندہ اس کی تعظیم کے اندر لگ گیا کہ اس نے کہا کہ میں سید اور آپ تعظیم میں لگ جائیں تو سواب بھی اس میں ہی زیادہ ہے عقیدت اور محبت بھی اس میں ہی زیادہ ہے کہ بندے کی سند طلب کیے بغیر اگر کوئی کہے کہ ہم سید ہیں تو اس کو تسلیم کر لینے کر لینے کے اندر ہی سواب انشاءاللہ تعالی زیادہ ہے